ایلیکٹرونک ٹراول ویزا ایلیکٹرونک ٹراول ویزا سکیم میں ویدیشی پرٹکو کو بھارت کے ٹورسٹ ویزا کے لیے آن لائن اپلیکیشن دینا پڑتا ہے اور انہیں چار دنوں میں یہ ویزا ملنے کا پرابدھان ہے مانا گیا تھا کہ اس سکیم کے بعد بھارت میں آنے والے ویدیشی سیلانیوں کی تعداد بڑھے گی لیکن ای ویزا یا ای ٹی وی سکیم کچھ خاص پاپولر نہیں ہو پائی دسمبر دوہزا چودہ میں یہ سکیم لانچ ہونے کے بعد سے پانچ مہینوں میں کئی دیشوں سے آنے والے سیلانی گھٹے ہیں مثلا جاپان میں اس عبدی میں صرف ایک ہزار نو سو ستیاسی ٹورسٹ آئیں جو پچھرے سال اسی سمیے پہ دو ہزار سات سو اٹھارہ تھے نیوزیلینڈ سے آنے والے پرٹکو کی سنکھیا پانچ مہینوں کے اس عبدی میں دو ہزار دو سو چالیس سے گھٹ کر دو ہزار دو سو ایک رہ گئی اسی طرح فلپنز انڈونیشیا اور کمبوڈیا سے آنے والے ٹورسٹ بھی گھٹے ہیں سرکاری آکڑوں کو دیکھا جائے تو ٹورزم منترالے کا یہ کہنا ہے کہ ای ویزا سکیم لانچ ہونے کے پانچ میں سے تین مہینوں میں پرٹکو کی سنکھیا میں ہزار پرسینٹ کی بڑھوتری دیکھی گئی ہے حالانکہ جانکار سرکار کے اس آکڑوں سے سہمت نہیں جانکار سرکار کے ای ویزا لاغو کرنے کے فیصلے کو صحیح تو مان نہیں ہے لیکن ان کے مطابق اس میں کچھ تکنی کی دکتے بھی ہیں پہلے ویزا آن آرائیول جن کنٹریز سے کرا تھا وہ ابھی بھی سوچ رہے ہیں ویزا آن آرائیول ہے کئی لوگ آ کے واپس چلے گئے اس کے بھی کافی خراب اثر پڑا ہماری ریکویسٹ گورنمنٹ کو یہ تھی کہ آپ سائمٹینیسلی دونوں چیزیں کرو دراصل سرکاری آکڑے نومبے دوہوزا چودہ تک ویزا آن آرائیول شفدہ دینے والے بارہ دیشوں ان کے مطابق کم سے کم شروعات کے پانچ مہینوں میں سرکار کی ای ویزا سکیم کا کوئی خاص فائدہ زمین پر نہیں دکھ رہا ہے ایشا شرما ڈلی